اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب محب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنی گارڈنگ کو انجوائی کر رہے ہوں گے فرینڈز آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اگر ہم نے کہیں پہ اپنے کرسیندوم کے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں تو وہاں سے ہم اس کو کس طریقے سے نکال کے اور پوٹ کے اندر لگا سکتے ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ میری وہی کیاری ہے جو میں نے جس میں منٹ وغیرہ لگایا ہوا تھا یہ دیکھئے یہ جالہ باری کے بعد اب جا کے تھوڑی سی منٹ کی گروہت جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے تو اسی کے اندر پچھلے سال کا ایک پلانٹ رہ گیا تھا کرسیندوم کا اور مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ کرسیندوم کا پلانٹ موجود ہے کیونکہ اس وقت منٹ کی اتنی زیادہ گروہت ہو چکی تھی کہ اس کے اندر یہ بالکل چھپ گیا تھا تو اب جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے پر برڈز آ رہی ہیں اور اب یہ ہے کہ یہاں سے اس کو نکالنا ضروری ہے یہاں سے نکال کیے دیکھئے یہ یہاں سے یہ دیکھیں آپ یہ میرا وائٹ والا کرسیندوم ہے دیسی ورائیٹی ہے بہت خوبصورت اس کے پر بھر کے فلارز آتے ہیں تو اب میں اس کو یہاں سے نکالوں گی اور نکال کے پھر میں اس کو جو ہے وہ پاٹ کے اندر لگاؤں گی کیونکہ یہ کافی لمبی یہاں سے دیکھئے یہاں سے یہ برانچز آ رہی ہیں اور یہاں سے آتے 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 یہ وہاں تک یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں تک یہ سینٹموم سارا پھیلا ہوئے تو ابھی تھوڑی سی جگہ میں نے جو ہے وہ یہاں سے ہٹا لی ہے کچھ خاص وغیرہ جو ساتھ ساتھ ہو گیا تھا کچھ ٹائم تک سردی کی وجہ سے گھاس وغیرہ خود ہی ختم ہو جائے گا تو اب جو ہے وہ یہ میں ٹول ساتھ لے آئیمون ڈک کرنے کے لیے تاکہ اس کے اندر سے کیونکہ اس کے ساتھ اس کے بیبی پلانٹس بھی ہوتے ہیں تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنا کم سے کم جو اس کے سائٹ پہ بیبی پلانٹس نکل رہے ہیں جیسے یہاں سے اگر میں آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے سی بیبی پلانٹس بھی نکل رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ اس میں نقصان ہو اگر تھوڑے بہت منٹ کی جو ہے وہ برانچز وغیرہ ساتھ جو لگیں ہیں وہ خراب ہوتی ہیں تو ہو جائیں لیکن یہ ہے کہ جس چیز کو ہم لے کی جانا چاہتے ہیں وہ آسانی سے ہو جائیں اور اس کو سائٹ سے اس طرح سے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی اور ٹول ہو تو آپ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کروں تاکہ اتنا اتنا آپ نے فاصلہ رکھنا ہے اگر آپ نے زمین کے اندر پلانٹس لگائے میں تھوڑا سا تاکہ روٹس کم سے کم ڈیمیج ہوں کیونکہ جب ہم اس کو ریپورٹ کریں گے تو جب روٹس وغیرہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ٹوٹیں گی تو کوشش یہ کرنی ہے کہ کم سے کم روٹس ڈیمیج ہوں اور ہمارا جو پلانٹ ہے وہ آسانی سے ہم نکال کے دھپورٹ میں لگا سکے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اتنا اتنا اس کے ساتھ آپ نے فاصلہ رکھنا ہے تاکہ روٹس کم سے کم ڈیمیج ہوں اور چاروں طرف سے اتنا اتنا فاصلہ رکھ کے آپ نے جو ہے وہ اپنے پلانٹ کو نکال لینا ہے تو اب میں نکال کے پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اندر سے ڈگ آؤٹ کر لیا ہے اور یہاں سے آپ کو یہ دیکھیں ویزیبل ہو رہا ہوگا کیونکہ اس کے اندر یہ دیکھیں پورا اس کا روٹ پاول نکل آیا ہے روٹس تقریبا تھوڑی سی ڈیمیج ہوئی ہیں باقی ساری ساتھ آگئی ہیں اچھا اس کے اندر کچھ تھوڑا سا پودینہ بھی آگیا ہے تو ہم اس کو ساتھ لے جائیں گے اور اوپر پورٹ میں لگا دیں گے پھر دیکھیں گے کہ اگر سائٹ سے اس کی نکل سکیں جیسی یہ دیکھیں یہاں سے یہ بھی پودینہ ساتھ آگیا ہے تو اس کو کسی اور پورٹ میں لگا دیں گے اور یہ جو پلانٹ ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا لمبا ہے یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ اتنا لمبا پلانٹ ہے اور اچھا خاص ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ جو اس کی ٹال والی ورائیٹی ہوتی ہے یہ وہ والی ورائیٹی ہے اور یہ تقریباً میکسیمم تین فیٹ چار فیٹ کا یہ پلانٹ ہے تو اب اس کا روٹ پاول نکالتے ہیں نکال تو لیا اب اس کو جو ہے وہ پورٹ کے اندر لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں فینس یہ اتنی اس کی لیندھ ہے اتنی لمبائی ہے اور یہ میں نے نکال کے میں اوپر لے آئی ہوں ٹیرس پہ اور اب یہاں پہ جو ہے وہ میں پورٹ کے اندر مٹی جو ہے وہ میں نے ڈال دی ہے اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کس طرح کا سوائل میڈیا میں نے تیار کیا ہے تو مٹی جو میں نے تیار کی ہے وہ میرے اپنے گارڈن سوائل ہے اس کے علاوہ تھوڑے سی میں نے اس کے اندر پتوں کی خواد جو ہے وہ میں ارپاس تیار پڑی ہوئی تھی وہ میں نے ڈالیا اور ساتھ میں نے گارڈ منیور ڈالیا کیونکہ پچھلے دو سال سے جب سے میں نے گارڈ منیور کو اپنے گارڈن کے اندر یوز کرنا شروع کیا ہے تو بہت زبردست ریزیلٹ ہے اور پچھلے سال میں اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اچھی پھرپور فلائرنگ ہوتی اور ساتھ ساتھ پلانٹ بھی ہلدی رہتا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ جتنا فیٹلائزر پلانٹ کو چاہیے ہوتا ہے وہ جو گارڈ منیور ہے اس سے پلانٹ کو ملتا رہتا ہے تو اب جو ہے وہ میں نے اس کے اندر اس کو پوٹ کو بھرکی اتنی گنجائز چھوڑی ہے جس سے اندر ہم اس کا پورا روت باول رکھ سکیں اور یہاں سے یہ دیکھیں کچھ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ تھوڑی سی مٹی جھاڑ لیے لیکن یہ ہے کہ زیادہ مٹی جو ہے وہ یہاں پہ میں اس کو سیٹ کر کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنڈز یہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو لگا دیا ہے ساتھ سٹک بھی لگا دی ہے یہ جو دوسری سٹیمپ ہے اس کو بھی میں سٹک کے ساتھ لگا کے کسی چیز کے ساتھ باندھوں گی تاکہ یہ جو ہے وہ اس کو سہارا بھی مل سکے اور یہ پلانٹ جو ہے وہ ادھر ادھر گر کے تو سٹیم ٹوٹنے کا چانس نہ ہو اور اب جو ہے وہ میں اس کو پانی دے دوں گی اور پانی دینے کے بعد پھر اس کو میں دو سے تین دن شیئر میں رکھوں گی تاکہ پلانٹ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے پورٹ کے اندر اور اس کے بعد اب آگے جو ہے ظاہر ہم موسم تھنڈا ہو گیا ہے تو اب اس کو فل دھوک کے اندر آپ نے رکھنا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ